کیسے ہاں سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے پلانٹ کو دیکھ رہی تھی تو اچانک سے پلانٹ کی جو نئے بلیو ہیں ان کو دیکھ کر اور پورے پلانٹ کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے سوچا کہ وہ بات آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائے یہ دیکھیں جی یہ اس پلانٹ کا بلکل نیو نیو بلکل لیو ہے کس قدر شائن ہے اس میں کس قدر خوبصورتی ہے کیونکہ ابھی یہ نیا نیا یہاں سے کومپل سے یہ پھوٹا ہے اور نیا بلکل نیا ہے اس وجہ سے اس کی خوبصورتی قائم ہے کیونکہ ابھی اس نے اس دنیا کے مختلف جنجٹوں کو نہیں جیلا نہ اس نے تیز دھوپ کی سختی کو دیکھا اور نہ بھارشوں کی شدت کو دیکھا نہ موسموں کی شدت کو دیکھا اس کے بعد اس پلانٹ کے اسی لیو کو دیکھیں اس کے مقابلے میں جب ہم اس لیو کو دیکھتے ہیں یہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے لیکن بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ملائمت تھی اور جو اس کی شائن تھی ایسی وہ شائن اس کی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی ہے کافیت تک اس کی شائن کم ہو چکی ہے پھر ہم اس کے ایک اور لیو کو دیکھتے ہیں کمپیریزن کریں اس خوبصورت سے پیارے سے لیو کا اور اس لیو کا کتنا بڑا ڈیفرنس آ چکا ہے یعنی یہ نوزائدہ پتہ ہے اور یہ وہ پتہ ہے جو پرانا ہو چکا ہے اس طرح پھر آگے بڑھیں اس سے بڑھیں ایک اور اس سے پہلے کی لیو کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے کہ یہ دھوپ کی شدت کو موسموں کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی اور اس کی شائن بہت ہوت تک کم ہو چکی ہے اور اب یہ اس میں ہلکی سی پلاہٹ بھی آنا شروع ہو گئی ہے پھر اس کے بعد اس لیو کو دیکھیں اس لیو کو دیکھیں یہ لیو بلکل یلو چکا ہے اور بلکل خراب اور رف فالت میں آ چکا ہے اور بنسبت اس لیو کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو کہاں وہ لیو چمکتا دھمکتا خوبصورت سا کلر لیے ہوئے خوبصورت سا نوزائدہ لیو اور کہاں یہ راف اور یلو ہوا ہوا تقریبا آخری سٹیج تک پہنچتا ہوا لیو پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو اس لیو کو دیکھیں یہ لیو چند دنوں کا مہمان ہے اس پلانٹر کے ساتھ اور اب یہ تقریبا ختم ہو چکا ہے کسی بھی لمحے یہاں سے اس کی دور ٹوپ جائے گی اور یہ پلانٹ بلکل ختم ہو جائے گا کیا سبق ملا ہمیں اس سے غور کریں نہ سوچیں تو کچھ بھی نہیں لیکن اگر ہم سوچیں دیکھیں اور سمجھیں تو بہت سی ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ نوزائدہ پتہ نوزائدہ بچے کی ماند ہے اور پھر کچھ بڑا ہونے پر جب وہ زمانے کی سختیاں سہتا ہے تو بچوں کی طرح اس کے بھی رنگ ڈھنگ بدل جاتی ہیں یہ بہت کیوٹ ہے اس کو چھونے کا دل کرتا ہے اس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے لیکن جون 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 وقت گزرتا ہے یہ وقت کا بھی یہ گھومتا ہے یہی حال انسان کا ہے اور پھر آخر کار انسان یہاں سے روتے ہوئے ایسی حالت میں آتے ہوئے کہ یہاں چلا جاتا ہے اور پھر جب یہاں چلا جاتا ہے تو انسان کبھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ تینی سے اوٹ جاتا ہے اور پھر اس کی کہانی ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا کیا مقصد ہے اور ہم نے ایک دن چلے جانے ہے اس دنیا کو چھوڑ کر تو کیوں نہ سب مل کر بہت اچھے اچھے کام کریں اپنے رب کو یاد کریں دوسروں کی بھلائی کے لیے اچھائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کیونکہ آئے تو ہم اتنے خوبصورت تھے لیکن آخر وقت کا پیا گھومے گا تو جانا ہم سب کو ایک ہی طرح اس طرح ہیں تو پھر کیوں انسان اپنی ذات پر غرور کرے کیوں انسان وہ کام کرے جو کہ اسے نہیں کرنے سب نے جو دنیا میں آئے ہیں آخر انہوں نے چلے جانا ہے تو پھر چلیں آج سے ابتدا کرتے ہیں آج سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کر جائیں کوئی ایسا شجر لگا جائیں کوئی ایسا کام کر جائیں کسی کی بھلائی کے لیے کسی کی زندگی سمار کر جو ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے اور ہم لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رہیں اوکے جی کیسا لگا جی آپ کو میراج کا ویڈیو یہ اچانک سے آ جانے والی سوچ مجھے ان پتوں کو دیپ کر آئی آپ بھی سوچئے کہ آخر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور وہ پوزٹیو ہو تاکہ جب ہم یہاں آئیں اور یہ چلے جائیں دنیا سے تو پھر ہم یاد رکھے جائیں اوکے جی اللہ حافظ پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی